نظام آباد میں آتنک کی نئی فیکٹری پی اے فائی کھول رہا ہے اے بی پی نیوز کے پاس پولس کی ریمان ریپورٹ ہے جس سے پتا چلا ہے کہ کیسے پی اے فائی کے آتنک وادیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کیسے حملہ کرنا ہے حملہ کر کے کیسے بچنا ہے کیسے بھاگ نکلنا ہے اور اگر فنس گئے تو کیسے قانون کی دھاراؤں کو چکمہ دے کر اپنی جان بچانی ہے آپ سوچئے کی کیسے آتنک کی سب سے خطرناک سازش رچی جا رہی ہے ہماری اپنی سرزمی پر کیسے پی اے فائی کا مقصد پورے دیش میں آتنک پھیلانے کا بتایا جا رہا ہے اور اس کا موڈس آپرینڈی کیا ہے یہی بتا رہے ہیں میرے سیوگی آشیش اس ایکسلوزیو ریپورٹ میں سیدھے ہیدر آباد سے کیا پورے دیش کو کرولی جیسی ہنسا میں جھوکنے کی سازش تھی کیا خرگون جیسا دنگا پورے دیش میں ہونے والا تھا کیا کانپور والے پتھر پورے دیش میں چلنے والے تھے جی ہاں پی اے فائی کی سازشیں سامنے آ رہی ہیں جن میں آتنگ کے نئے نئے ہتھیار تیار ہو رہے ہیں تمیلناڈو، کیرالا، جھارکھنڈ اور بیس بنگال سے لوگ یہاں ٹرینر کے روپ میں آتے تھے اور چھے اور ساتھ جولائی کو ہی مارسل آرٹ کے نام پر لوگوں کی آمس ٹریننگ کرائی گئی تلوار اور چاکو کی پہلے فلواری شریف اور اب نظام آباد کیا اپنا ٹیرر ونگ تیار کر رہا ہے پی اے فائی نظام آباد میں آتنگ کے ٹریننگ کے کھلاسے کے بعد پولیس چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں مارسل آرٹ کی ٹریننگ دینے والا شخص بھی سامل ہے اس کے علاوہ قریب تیس ایسے لوگوں کی پہچان کی گئی ہے جو اس ٹریننگ کیمپ میں شامل ہوئے تھے اور دیش میں سمپردائک آگ اور ہنسا فیلانا چاہتے تھے لاتھی کی ٹریننگ، مارشل آرٹ کی ٹریننگ، پتھر چلانے کی ٹریننگ، چاکو چلانے کی ٹریننگ، ہندووں کے خلاف زہر کیا یہی سکھا کر مسلم سماج کو آگے لے جانا چاہتا ہے پی اے فائی پوپلہ فرنٹ آف انڈیا ایک ریجسٹرڈ آرگانیزیشن ہے پوپلہ فرنٹ آف انڈیا ہر سال انکم ٹیکس میں پیسہ دیتی ہے پوپلہ فرنٹ آف انڈیا مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا جو پچھڑے طبقات ہیں ان کے ایمپاورمنٹ کے لیے کام کرنے والا ایک سنگٹن ہے پی اے فائی آئینا دیکھ لے نظام آباد ماملے میں ایوپی نیوز کے پاس پولیس کی ریمانڈ ریپورٹ ہے جس کے مطابق گرفتار کیے گئے شخص نے مانا ہے کہ اس کے گھر کی پہلی منزل پر پی اے فائی کیڈر کی ٹریننگ ہو رہی تھی فرس فلور بنانے کے لیے پی اے فائی نے پیسے کی مدد بھی دی ٹریننگ کے لیے چھے لاکھ روپے دے کر ایک مارشل آر ٹرینر کی بھی بھرتی کی گئی تیلنگانہ میں پی اے فائی کے لگ بھگ دو سو سدسیوں کو ٹریننگ دی گئی کرنول، پرکاسم اور کڑپا میں ٹریننگ کیمپ لگائے گئے مارشل آرٹ کے علاوہ کانون کی دھاراؤں اور ان سے بچنے کے طریقے بھی کیمپس میں بتائے گئے بیٹکو کا ویبران ڈائری میں کوڈ لینگویج میں درج کیا جاتا تھا لیکن بات کھلی تو پی اے فائی جھوٹ کا پلندہ کھولنے لگا اب آپ دیکھیں کہ پی اے فائی کس طرح مسلم یواؤں کو بھڑکا کر نفرت کا محول تیار کر رہا ہے پی اے فائی میں کارکرتہ تیار کرنے کے چار لیول ہوتے ہیں لیول بن اسکول کالیج مدرسہ اور مسجد میں جا کر اپنی ویچار دھارک کا پرچار کرنا اور بھرتی کرنا اس میں سمویدن شیل ویشیوں کے ویڈیو دکھا کر یواؤں کو دھرم کے لیے کھڑے ہونے کے لیے فریرد کیا جاتا ہے کیمپس فرنٹ کے نام پر کالیجوں سے مسلم یوکوں کو بھرتی کیا جاتا ہے لیول ٹو مسلم یوکوں کو اسلامیک اتحاس کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیول ٹری مسلم یواؤں کا برین واش کر یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف پی ایف آئی ہی وہ سنگٹھن ہے جو مسلم سماج کے سامنے آ رہی چنوتیوں کا سمادھان کر سکتی ہے لیول فور انتیم لیول پر سہسیوں کو سنگٹھن کے لیے وفاداری کی شپت دلائی جاتی ہے لیکن پی ایف آئی کی دہائی ہے کہ وہ دیش کے خلاف کہاں ہے آپ مجھے ایک دیش ویروتی ایکٹیویٹی بتائیے جس میں پی ایف آئی کا نام آ رہا ہے دیش ویروت کا مطلب ہوتا ہے وار اگیز دہ نیشن کانپور کا دنگا ہو یا پھر کھرگون کا فلواری شریف ہو یا نظام آباد ہر جگہ پی ایف آئی کا لنک سامنے آیا ہے پی ایف آئی اپنے کیڈر کو الگ الگ طریقے سے ٹرین کرتا ہے اس میں پتھر پھیکنے کا بھیاز جہاں اندھا دن پتھر بازی کر دوسرے سمو کو زیادہ نقصان پہنچانے کی پریننگ دی جاتی ہے انہیں سر کے چاروں اور پتھر مارنے اور گھر کے اوپر پتھر سٹور کرنا سکھایا جاتا ہے شانتی پونٹ جلوس نکالنے کی آڑ میں اسے ہنسک روپ دینے کی سازش کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے بھیڑ میں گھس پیٹ کر اسے ہنسک بنانے کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے نظام آباد میں گرفتار آروپیوں نے مانا ہے کہ پی ایف آئی مسلم یوں کو ایک خاص سمپردائی کے خلاف بھڑکا رہی تھی لیکن پی ایف آئی کے لیے یہی دھرمک صدبھاو ہے یہ وہ مکھوٹا ہے جس کی آڑ میں پی ایف آئی آتنگ کی دکان چلا رہا ہے لیکن اس کی کٹرپنتی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ اس دکان پر تالہ جڑنے کا سمیں آ گیا ہے نظام آباد سے آشیش کے ساتھ بیورو ریپورٹ آتنگ کی ٹریننگ کا یہ موڈیول دکشن کے راجوں تک سیم اتنی ہے اسی مہینے کی گیارہ جولائی کو بیہار کے پھلواری شریف میں پی ایف آئی کے ایسے ہی موڈیول کا بھنڈا فوڑ ہوا ہے آپ کو یہ بات سپشٹ کر دیں کہ پی ایف آئی کے بارے میں جو تمام جانکاری ہے وہ دیش کی الگ الگ راجوں کی الگ الگ پولیس کی جانچ سے نکل کر سامنے آئی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف بی جے پی شاسد راج جی پی ایف آئی پر سوال کھڑے کر رہے ہیں بہت سے دوسرے راج بھی پی ایف آئی کے رول کو لے کر اب اس کو سندے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس کی رول کو لے کر تفصیل سے آج کل چاہ چل رہی ہے اب جانچ ایجنسیاں اس کی پرتے کھول رہی ہیں کیا کہ پی ایف آئی کا رول کیا کیا ہے اس سے جو پتا چل رہا ہے وہ بہت خطرناک باتیں ہیں پی ایف آئی کے ذریعے پاکستان بھارت میں جہاد کی سازش رچ رہا ہے لیکن اس سے بھی بڑی خبر پھلواری شریف سے آئی ہے بیہار کے پھلواری شریف سے وہاں گریفتار پی ایف آئی کے سندگ دہ تنکی نے خود کو بچانے کے لیے ایک جانچ ادھیکاری کو ہنی ٹراب میں پھاسانے کی کوشش کی دیکھئے پتنا سے میرے سیوگی ششان کمار کی یہ ایکسکلوزیو رپورٹ فائنل شو ڈاؤن دو ہزار سنتالس میں بھارت کو اسلامی راشت بنانے کا منصوبہ اور پی ایف آئی کے منصوبے کا پاکستان کنیکشن ایس آئی ٹی کی چارچ کو گمراک کرنے کے لیے پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ہنی ٹراب پلان جی ہاں ہندوستان کے خلاف پی ایف آئی کے ساتھ مل کر پاکستان بھارت کو دہلانے کی خوفناک سازش رچ رہا ہے لیکن پلان فیل ہونے کے بعد کیسے پاکستان نے پی ایف آئی اور خود کو بچانے کے لیے سب کو چھوک دیا اس کی ایکسکلوزیف جانکاری ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں پہلے قدم در قدم پی ایف آئی اور پاکستان کے پلان کو سمجھ لیے بارہ جولائی کو اتھر پرویز کے نیترتو میں ایس ڈی پی آئی کے بینر تلے پٹنا میں تیستہ سیتل وال کی گرفتاری کے ویرود میں پردرشن ہونا تھا لیکن گیارہ جولائی کو ہی پولس نے اتھر پرویز کو گرفتار کر لیا گرفتاری کے بعد پی ایف آئی کے ٹیرر موڈیول کا کھلاسہ ہو گیا مرگو وحمد دانش کی گرفتاری سے اس کا پاکستان کننیکشن بھی سامنے آ گیا دانش کے سینے میں کئی ایسے راز ہیں جس کا کھلاسہ ہونے پر پاکستان کی پوری ساجس بے پردہ ہو جاتی ای بی پی نیوز کو اس بات کی پختہ جانکاری ملی ہے کہ اسی کے ڈر سے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے جاچ کر رہی ایس آئی ٹیم کے ایک ادھیکاری کو ہنی ٹرپ میں فون اور سوشل میڈیا کے جریعے فسانے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی دراصل دانش مرگوو کی گرفتاری سے اس سازش میں پاکستان کا پورا کچھا چٹھا کھل گیا ہے بھارت میں آئی ایس آئی کی سازش کا کھلاسہ بھی ہو گیا ہے دانش پاکستان سے چل رہے کئی وارس ایپ گروپ سے جڑا تھا اس گروپ میں پاکستان کے کئی نمبر تھے دانش کے فون میں آئی ایس آئی کے کئی افسروں کے بھی نمبر تھے جن سے وہ بات کرتا تھا دانش کے ذریعے پاکستان دوہزار تئیس میں جہاد کی مہم چلا رہا تھا جانچ میں سامنے آیا ہے کہ بھارت میں ٹوریسٹ ویجا پر پاکستان سے کچھ لوگ بیتے ہو گیا ہے ویزا عبدی سماپت ہونے کے بعد وہ لوگ بھارت میں ہی انڈرگراؤنڈ ہو گئے یہ لوگ بیہار میں پی ایف آئی سے جڑے ہیں لیکن پکتہ سبوت ابھی نہیں ملے ہیں ایس آئی ٹی اس کی جانچ کر رہی ہے پلواری شریف معاملے میں ہوئے کھلاسوں سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ پی ایف آئی گہری سازش میں شامل ہے اور پاکستان سے اسے مدد مل رہی ہے کئی اسلامی دیش اس کی فنڈنگ کر رہے ہیں مسلم سماج کی بھلائی کے لیے آنے والے پیسے کا استعمال نفرت پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے دوسری طرف پی ایف آئی نے دانش سے پلہ چھاڑ دیا ہے پلواری شریف میں پاکستان کا کنیکشن سامنے آیا ہے لیکن بھارت میں ابھی بھی اسے لے کر راجنیتک رسہ کشی جاری ہے پورے روپ سے پرائیوجی سنیوجی ڈھن سے اس کو کرمنیلائیزیشن کرنا کرمنیلائیزیشن کرنا یہ پولیس کے ہی کچھ لوگ یا ان کے پیچھے سے کوئی آدھا سوادھی جو لوگ ہوں گے ان کے سرکچن لوگ ہوں گے یہ جب ایک دم جھوٹا خبر ہے اور ان کہیں سے بھی اگر مل رہا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ بڑی سنیوجی سازش ہے اور سازشتہ ہوتا ہے جب جب پردھان منتری بھیہار میں آتے ہیں تب تک ان کو آتا ہے بھارت کے خلاف پاکستان کی سازش کسی سے چھپی نہیں ہے نپر شرما کی ہتیا کے ارادے سے بھارتائی رزوان کے بارے میں ایک اور کھلاسہ بھی ہوا ہے پی ایف آئی کا ترکی کنیکشن پی ایف آئی کا پاکستان کنیکشن یہ بتاتا ہے کہ ساماجک سنگٹھن کی آرد میں وہ بھارت کے خلاف کتنی بڑی سازش رچ رہا ہے پٹنا میں ششانگ کے ساتھ بیورو ریپورٹ اے بی پی نیوز یہ ہیں شرما جی جو رات کا کھانا اور دیش دنیا کی سرخیاں دونوں لیتے ہیں سمیت عوستھی کے ساتھ اب یہ ہیں ان کے پڑوسی بینر جی صاحب مہم مہم مشتی دوئی کھاتے کھاتے پورا بنگال جان لیتے ہیں سمندے کے ساتھ ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنے فیوریٹ نیوز اینکر کو ایک ہی ایپ پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے